امیت اہل حدیث کے مقامی امیر جناب چودری عبدالغفار گجر صاحب کا اور انہی کے ساتھ ساتھ جناب قاری حفیظ الرحمن دیپالپور صاحب کا صاحب دیپالپور کے بعد آگیا ہے پہلے آنا سینے جناب حفیظ الرحمن صاحب دیپالپور والوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ مست ناچیز کو یہاں پر دعوت دی اور آپ حضرات سے ملاقات کا موقع ملا میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بیٹھا کا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے دو چیزوں کا اپنی خیال لکھنا ہے جب نبی کا نام نامی آئے گا تو آپ کیا کہیں گے اور جب دعایا کلمہ ہوگا تو کیا کہیں گے یہ تو پس پس ہی آمین کی آواز آئیے وہابیوں والی آمین نہیں ہے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب نماز میں نبی سورہ فاتحہ کے اختتام پر آمین کہتے تو ہم سب اتنی بلند آواز سے آمین کہتے کہ مسجد گون جایا کرتی تھی پھر کیوں آمین کہو گے تسیم ابھی بھی گھٹ آواز ہے آمین دی آمین دا معنی معلوم ہے کی ہے یا اللہ قبول کر لے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے اور حارون علیہ السلام آمین آمین کہہ رہے تھے رب نے فرمایا ہم نے دونوں کی دعا قبول کر لی تو دعا کرنے والے کی بھی اور آمین کہنے والے کی بھی سب کی دعا قبول ہوتی ہے اپنے دل کی گہرائی سے آپ آمین کہیں گے دعا دعا یا کلمے پر پتہ نہیں مجلس میں بیٹھے ہوئے کس بزرگ کی دل سے آمین نکلی ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے زمن میں ہم سب کی آمین قبول کر لیں ایک اور چیز میں اپنے مضبون کے آغاز سے پہلے کہنے لگا ہوں ہمارے پاکستان کے اندر تمغے جو ہیں نا اہدے اور تمغے بڑے سستے ہو گئے القاب بہت زیادہ سستے ہو گئے ایک اور چیز ہے جس کی نشان دہی نبی نے فرمائی تھی الحرج قتل قیامت سے پہلے بہت زیادہ عام ہو جائے گا مسلمان کا خون بھی سستہ ہو گیا اور ان کے علامہ فہمہ اور وہ پتہ نہیں کیا کیا بڑے بڑے القاب یہ بھی بڑے سستے ہو گئے ہیں اس میں ذرا ہم کو تھوڑی سی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ اللہ العلی الكبیر المتعال اللہ تعالی اللہ 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 والخلق و کتب الاقدار والصلاة والسلام على سید الکمال والجمال وعلا آلہ الطیبین والطیبات أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يا ایها الذین آمنوا قوا أنفسكم قووا أنفسكم وآلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائکة غلاز شداد لا يعسون اللہ ما امرهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ تمام تعریفیں ہر قسم کی پاکی بڑائی اور بزرگی رب کائنات وحدہ لا شریک لہو کے لئے لائق اور زبا ہے وہ رب العالمین کے جس کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے بجزر رب العالمین کے جس کو بھی اس کائنات میں وجود عطا کیا گیا اس کے لئے زوال ہے اختتام ہے فنا ہے ایک نہ ایک دن اپنی زندگی پوری کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے بقا اور ہمیشگی ہے تو صرف رب کائنات ذل جلال علیہ وآلہ اکرام کے لئے درود و سلام آقے دو جہاں تاجدار مدینہ آمنہ قلال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لئے رب کائنات کی اس ساری مخلوقات کی تعداد سے زیادہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم تظلیمًا کثیرًا کثیرًا میں نے آپ کے سامنے حمد و سلا کے بعد جو قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ علاوہ کی ہے اس زمن میں آج کے میرے اس بیان کا موضوع سخن ہے اپنی اصلاح آپ میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے آپ میں سے ہر ایک نے اپنی اصلاح کرنی ہے اور اصلاح کس طور پر کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمن میں امت کو کیا کچھ طریقہ سکھایا ہے اس کی چند ایک جھلکیاں پیش کرنے کی کوشش کروں گا رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طور پر قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے اور ہم سب کو سن کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کیا کیجئے کہ یا اللہ ہمیں پوری زندگی ہر اس عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے جس کی نشان دہی تیرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت میں فرمائی ہے آمین تو کہہ دیئے آپ کی اس خاموشی سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا شاید ہو سکتا ہے آپ نے کبھی سنا ہوئے جانتے ہوں پشاور میں ایک مولانا صاحب تھے پتھان تھے پتہ نہیں وہ حیات ہیں یا نہیں ان کی مسجد کے ساتھ بجلی کا گھر بنا ہوا تھا تو وہ مشہور ہو گئے تھے مولوی بجلی نام ان کا محمد امین تھا لیکن ان پتھانوں کو بھی نہیں معلوم تھا کہ ان کا نام کیا ہے لاہور آئے ایک دفعہ تقریر کر رہے تھے اور پبلک خاموش بٹھی ہے ان کو غصہ آیا کہنے لگے تانو سمجھ نہیں آن دیئے میں کی کہنے لگے تسی خاموش بیٹھے ہو ٹاڑا بیڑا غرق ہوئے سارے کہنے لگے آمین کہنے لگے بیڑا غرق تو تم نے خود ہی کروا لیا اپنا تو آمین بھی ہم نے سمجھ کے کہنی ہے سبحان اللہ بھی ہم نے سمجھ کے کہنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آنے پر بھی ہم نے پیار اور محبت سے درود پاک پڑنا ہے اس چیز کا خیال لکھئے گا رب تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں رشاد فرما رہا ہے خطاب کس کو کیا ہے اللہ نے ایمان والوں کو کیا آپ میں سے کوئی یہ کہے گا کہ میں ایمان والا نہیں ہوں وہ ہاتھ اٹھا لیں سارے ہی اپنے آپ کو ایمان والا سمجھ رہے ہیں مستمیت اللہ ہم کو پکا سچا ایمان والا بنا دے سنیے پھر رب تبارک و تعالی ہمیں خطاب کر رہا ہے جب ہم اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں تو رب نے ہم سے خطاب کیا ہے ہم کو کیا حکم دے رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوکو انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والوں تم اپنی جانوں کو اپنے گھر والوں کو اپنے بیوی بچوں کو اپنے لادلوں کو جس سے بھی تمہیں محبت ہے پیار ہے اے اللہ والوں اے ایمان والوں تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچالو یہ فکر جس کے اندر آ جائے حقیقت میں وہی ایمان والا ہے اور جب تک یہ فکر ہمارے اندر نہیں آئے گی جو رب نے ہم کو حکم دیا ہے ایمان والا نہیں ہو سکتا میں ہوں یا آپ ہوں یا کوئی بھی ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو اگر یہ فکر ہمارے اندر آ جائے تو ہم ایمان والا کہلانے کے مستحق ہیں اور اگر یہ فکر ہمارے اندر نہ آئے تو پھر ایمان کی تو دور کی بات ہے مسلمان کہلانا بھی شرم و حیاء ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پکر سچا مومن بنا دے آمین یا ایوہ الذین آمنون قو انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والا تم اپنی جانوں کو اپنے نفسوں کو اپنے آپ کو اپنے بیوی بچوں کو اپنے لادلوں اور پیاروں کو جہنم کی آغ سے بچالو یا اللہ وہ کیسی آگے جس کے بارے میں اتنی تاقید کی جا رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے صحابہ کرام شمہ رسالت کے پروانے بیٹھے ہوئے تھے آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جہنم کی آگ وہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک ہزار سال تک وہ آگ بھڑکائی جاتی رہی کتنی زیادہ ہو گئی ہوگی کتنی تیز ہو گئی ہوگی ایک ہزار سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ہزار سال تک جہنم کی آگ کو دیکھایا جاتا رہا فرمایا سرخ ہو گئی رب نے پھر حکم دیا فرشتے پھر دیکھا رہے ہیں فرمایا دوبارہ فرشتے مزید ایک ہزار سال تک جہنم کی آگ کو بھڑکاتے رہے دیکھاتے رہے وہ ہوتے ہوتے جب دو ہزار سال پورے ہو گئے فرمایا وہ آگ سفید پڑ گئی اللہ رب نے پھر حکم دیا کہ مزید ایک ہزار سال تک آگ کو اور دیکھایا جائے آپ فرماتے ہیں کہ ایک ہزار سال تک جہنم کی آگ کو مزید دیکھایا گیا تو آگ سیاہ پڑ گئی دنیا کی آگ جل رہی ہو اور چاروں طرف دعا ہی دعا اٹھا وہ ہو کوئی نظر بھی نہیں آتا نکلنے کا راستہ بھی نظر نہیں آتا کہ میں کہاں جاؤں کدھر سے نکلوں کدھر سے اپنے آپ کو بچاؤں تین ہزار سال تک جہنم کی آگ دہکائی جاتی رہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سیاہ ہو گئی اللہ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے محفوظ رکھے ایک نوجوان حبشی آپ کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا نبی کی زبانی یہ جہنم کے آگ کے بارے میں سن رہا ہے چیخ نکلی ہے وہ زمین پر دھیر ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے اپنی جگہ سے گئے وہاں جا کر کے دیکھا سینے پر ہاتھ رکھا دل کی حرکتیں بند ہو چکی ہیں اللہ رب کو پیارا ہو چکا ہے روح پرواز ہو گئی ہے جہنم کا ڈر اور خوف اپنے اندر اتنا قائم کیا اس نے نبی کے سننے کے اوپر کہ چیخ نکلی اور وہیں پر روح پرواز ہو گئی اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جنت کی بشارت عطا فرما دی صحابہ اکرام کے دل مچل اٹھے اے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے جنت کی بشارت اس شخص کو تو دی ہے کیا ہمارے لئے بھی جنت کی بشارت ہے جنت کا بیان سن کے کبھی ہمارے دلوں کے اندر چاہت پیدا ہوئی یہ تڑپ آئی ہمارے اندر کہ ہمیں بھی جنت مل جائے جہنم کا بیان سن کر کہ کبھی ہم تڑپے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آنسو بہا کر کے اپنے جسم پر کپ کپی تاری کر کے رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر کے اللہ کو یاد کر کے کبھی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے توبہ نسوہ پکی سچی توبہ کری کہ اب تک میں نے یا اللہ جو گناہ کیے تھے وہ اب نہیں کروں گا تو مجھے معاف کر دے آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے بتائیے کون کون اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہے پکی سچی توبہ یا صرف آج کی پکی سچی توبہ پھر بتا دوں کیا کرنا ہے نرازتہ نہیں ہوں گے نا میں آیا ہوں آپ کے پاس پہلی مرتبہ وہ آپ کی مرضی ہے دودھ جی بار بلاؤ کے نہ بلاؤ لیکن میں تو جو دل میں ہے وہ سنا کے جانا ہے اور آپ سے محبت اور پیار ہے اس لئے میں آگاہ کروں گا اس لئے بتاؤں گا کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رعا منکم منکرن فلیغیر ہو بیدہی فایلم یستطعف بلسانہی فایلم یستطعف بقلبہی وذالک ادعف الیمان تم میں سے جو بھی کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے اس کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اس برائی کو ہاتھ سے طاقت سے قوت اگر ہے تو قوت سے مٹانے کی کوشش کرے ماباپ اپنی اولاد کی برائی کو ہاتھ سے قوت سے مٹا سکتے ہیں لیکن سوچئے کیا ہم مٹا رہے ہیں کیا ہماری اولادیں نماز پڑھتی ہیں پانچ وقت کی نہیں پڑھتی تو یہ برائی نہیں تو پھر کیا ہے ہمیں کبھی فکر ہوئی ہم خود نہیں پڑھتے کبھی پڑھ دی کبھی چھوڑ دی تو اولاد کو کیا کریں گے روز قیامت اللہ کی عدالت میں یہی اولاد یا اللہ میرا باپ نماز پڑھتا تھا میری ماں نماز پڑھتی تھی لیکن میری رات کی نین ماں کو پیار ایسی وہ نہیں اٹھاتی تھی میرا باپ مجھے نہیں اٹھا کر کے لے کے جاتا تھا مسجد میں یا اللہ ان سے پوچھ انہوں نے کیوں نہیں عادت ڈالی نماز کی جام ترمیزی کی روایت ہے اگرچہ اس کے اندر کچھ کلام ہے لیکن معنی پر غور کی ایک دوست اپنے دوسرے دوست کو اپنے ساتھی کو اپنے بھائی کو پکڑ کے اللہ کی عدالت ملا کر پیش کرے گا یا اللہ یہ نماز پڑھتا تھا میرا کھانا پینا غمی خوشی میں شریک ہونا ہم دونوں ایک ساتھ تھے لیکن اس نے کبھی مجھ سے نہیں کہا کہ آپ بھی آؤ نماز پڑھ لوں یا اللہ اس سے پوچھ اس نے کیوں نہیں کہا تو کیا رب تبارک و تعالی اس کو چھوڑ دے گا نماز نہ پڑھنے والے کو نہیں اس کی بھی گریفت ہوگی اور اس کی بھی گریفت ہوگی جو خود نماز پڑھتا ہے اور جن سے ملاقات کرتا ہے ملتا جلتا ہے اڑتا بیٹھتا ہے کھاتا پیتا ہے غمی خوشی میں شریک ہوتا ہے لیکن کبھی اس کو نماز کے لیے دعوت نہیں دیتا یہ حق ادا نہیں کر رب حقوق اللہ میں سے جو چاہے گا معاف کر دے گا یہ حقوق العباد والا معاملہ ہے رب تبارک و تعالی حقوق العباد والا معاف نہیں کرتا معاملہ جب تک بندہ دوسرا معاف نہ کر دے اور پھر مجھے ایک روایت یاد آگئی قیامت کا دن ہوگا ایک بندہ دوسرے بندے کو گسیٹ کے لے کر کہا رائے دونوں اللہ کے سامنے آ کر دو زانو ہو کر بیٹھ جائیں گی جیسے ہم بیٹھتے نا تیات میں عدب اور احترام کے ساتھ اللہ کے سامنے دو زانو ہو کر کے بیٹھ جائیں گے فقال احد ہم یا رب خزلی مظلمتی من اقی اے اللہ اس نے مجھ پر یہ یہ ظلم کیا تھا میرا یہ حق ادھا نہیں کیا تھا میرا فلا حق ادھا اے میرے بندے تو اب اتنی دیر میں آیا ہے تو اس سے پہلے اسی بندے کے خلاف کتنے لوگ آئے اس نے یہ ظلم کیا یہ بھی ظلم کیا یہ نمازیں بھی پڑھتا تھا روزے بھی رکھتا تھا عمرے بھی کرتا تھا حج بھی کرتا تھا قرآن پاک کی تلاوتیں بھی کرتا تھا تحجد بھی گزار تھا صدقات و خیرات بھی بہت نکالا کرتا تھا میں نے تو اس کی ساری نیکیہ ان مظلوموں میں تقسیم کر چکا ہوں اب تو کچھ بھی باقی نہیں رہا کیا دوں میں تجھے یہ رب فرمائے گا اس بندے کو تو بندہ پتہ ہے کیا فرمائے گا بندہ کہے گا فَلْيَحْمِل مِنْ اَوْزَارِي اے پروردگار اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں جو میں اس ظلم کے بدلے میں لے سکوں میں بھی گناہگار ہوں یا اللہ میرے گناہ اس کے سر پر ڈال دے فَفَادَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے لڑیاں بہپڑی آنسو کی آپ نے فرمایا وَذَالِكَ يَوْمُ نَعْزِيم يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اے لوگوں مسلمانوں وہ دن تو بہت بڑا دن ہے پچاس ہزار سال کا دن ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدَا ان تمام انسانوں میں سے ہر ایک نے اکیلے اکیلے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے مَنْ نُوْقِشَ عُزِبَا جس شخص قرید کر لیا اللہ نے تو نے نماز کیوں چھوڑی تو نے گالی کیوں دی تو نے سگریٹ کیوں پی تو نے تمباقو کیوں استعمال کیا تو نے اپنی شلوار چادر تحمد ٹکھنوں سے نیچے کیوں رکھی تو نے لڑائی جھگڑا کیوں کیا تو نے آپس میں قطع تعلقی کیوں کری تو رسیداروں سے منقطع ہو کر کہ کیوں رہ گیا مَنْ نُوْقِشَ عُزِبَ جس شخص قرید کر لیا اللہ نے کہ تو نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا فرمایا عُزِبَ عذاب کے اندر گریفتار کر دیا گیا اللہ ہم سب کو عذاب سے بچائی ومحفظ رکھے اس دن کو تو سامنے رکھیں کہ کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ یہ جو آپ نے جنت کی بشارت دی ہے اس حبشی نوجوان کو کیا یہ اسی کے لیے ہے یا ہمارے لیے بھی ہے آپ نے فرمایا ہاں ہاں سنو فَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَا حَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ سَعَنِ الْحَوَا اللہ کا در اور خوف اپنے اندر قائم رکھتے ہوئے اپنے نفس کی شرارتوں سے اپنے نفس کی خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتا رہا نفس کہتا ہے پانچ ہزار کا نوٹ پڑا ہوا ہے چاروں طرف کوئی بھی دیکھ رہا ہے تو نظر نہیں آرہا اٹھاؤ چپکے سے جیم میں رکھو اور جوڑ لگا لو در اور خوف آگیا کوئی اور نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے بیوی نے اٹھا دیا شہر کو ازان ہو گئی ہے مسیح چلو تجھے معلوم نہیں میں آدھی رات مولوی آدھی تقریر سن کر کیا آیا میں دو بجے آیا تو میری نین پوری نہیں ہوئی تُو نے میں نے کیوں اٹھا دیتا تقرار ہون دی ہے تھوڑی دیر میں جا تجھے طلاق 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 یہ تو ہماری کیفیت ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ نیکی بھی کر رہا ہو وہ بھی ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں رب فرماتے ہیں دنیا کے اندر فَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَا اپنے نفس کی خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتا رہا اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر قائم کر کے فَإِنَّ الْجَنَّتَهِ الْمَعْوَا رب فرماتا ہے جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے میں نے جنت کا وارث انہی کو بنایا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلَا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلَا اے پیارے نبی محمد الرسول اللہ پوری آواز نہیں آئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیجئے رب کیا پر مارا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا جُو لوگ ایمان لے آئیں ایمان کیا ہوتا ہے ہم نے تو تصور کیا ہوا ہے ہم ایمان والے نہیں تو پھر اور کون ہوگا ہم مرنے کے بعد جنت میں نہیں جائیں گے تو پھر اور کون جائے گا ہمارے سر کے بال یہودیوں والے ہمارے چہرے عیسائیوں والے انگریزوں والے مسلمانوں والے نہیں نبی والے نہیں نبی نے اپنے چہرے پر داڑی رکھی ہے اور جب دو آدمی آئے بغیر داڑی کے داڑی مندے ہوئے آپ نے فرمایا مَنْ عَمَرَكُمَا بِحَاذَا تم کو یہ کس نے کہا ہے کہ ایسا کرو تم داڑی منواو کہنے لگے عَمَرَنَا رَبُّنَا بِحَاذَا ہمارے رب نے ہم کو یعنی ہمارے آقا نے ہم کو حکم دیا ہے تو نبی فرماتے ہیں عَمَرَكُمَا رَبُّكُمَا بِحَاذَا وَعَمَرَنِي رَبِّي بِحَاذَا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑی مبارک کو پکڑ کے فرماتے ہیں تم کو تمہارے آقا نے یہ حکم دیا ہوگا لیکن میرے رب نے مجھے اس کا حکم دیا ہے صحیح بخاری دیکھ لو صحیح مسلم دیکھ لو عبودعود دیکھ لو نسائی دیکھ لو ترمیزی ابن ماجا جو بھی حدیث کی کتابیں ہیں وقص الشوارب داڑیوں کو معاف کر دو میں آپ سے پوچھتا ہوں ابھی جو رمضان گزرا ہے پیچھے آپ اللہ سے معافی مانگتے رہے ہوں گے نا کون کون معافی مانگتا رہا ذرا ہاتھ اٹھائیں سارے ہی معافی مانگتے رہے اچھا اب یہ بتائیے مجھے کہ آدھی معافی مانگیے اللہ تو یا پوری معافی مانگیے جس نے ہاتھ اٹھا کے بتائیں جس نے آدھی معافی مانگیے آدھی معافی جس نے مانگیے پوری معافی مانگیے سب نے تو نبی کیا کہتے ہیں اعفلہا تم داڑیوں کو معاف کر دو ایک معنی ہے داڑیوں کو بڑھاؤ ایک معنی ہے داڑیوں کو معاف کر دو یہی اسی عفض ہے ہم اللہ سے معافی پوری مانگے اور داڑی آدھی رکھیں یہ انصاف ہے کیا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیوں جی انصاف ہے یہ نہیں یہ مالباریوں کی طرح سے گردن ہلا کے مجھے جواب نہ دے زبان سے بتائیے کیا یہ انصاف ہے نہیں ہے تو پھر جو جو بھی بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی آپ نے یہ وعدہ کیا مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہم اللہ سے پکی سچی توبہ توبہ نصوحہ کرتے ہیں توبہ نصوحہ کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ اب ہم آج کے بعد سے داڑیوں پر کینچی اس طرح ہاتھ اٹھائیے کون کون کہہ رہے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے رکھیں تاکہ میں دیکھ لوں کہ سارے بھائی میری بات سمجھ پائے ہیں جنہوں نے داڑیاں کٹوائی ہوئی ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہیں یا صرف داڑیوں والے سمجھ رہے ہیں میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس عظم کے اوپر مرتے دم تک قائم دائم رکھے وہ بندہ کہے گا رب العالمین کی بارگاہ میں رب کا یہ جواب سن کر کہ رب کہے گا اس کے پاس تو کوئی نیکی نہیں رہی میں تجھے کیا دوں بندہ کہے گا فَلْيَحْمِلْ مِنْ اَوْزَارِينَ اے اللہ اگر اس کے پاس نیکیہ نہیں ہے جو ظلم کے بدلے میں مجھے مل سکتی ہوں میں بھی گناہگار ہوں میرے جتنے گناہ ہیں اس ظلم کے بدلے میں اس کے سر پر اس کے خاتے میں ڈال دیے جائے ہیں کیا بنے گی پھر وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَذَلِكَ يَوْمُ عَظِيمُ دیکھو وہ دن بہت بڑا دن ہے یَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ جو سارے کے سارے انسان رب العالمین کی عدالت میں کھڑے ہوئے ہوں گے اور کھڑے ہوئے بھی کیسے ہوں گے لَا تَزُولُ قَدَمَا اِبْنِ آدَمَا حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب تک پانس سوالوں کے جواب یہ انسان بندے نہیں دے لیں گے اپنی جگہ سے ایک قدم بھی ہلانے کی اجازت نہیں ہوگی اللہ وہ قیامت کا دن وہ محشر انبیاء کرام علیہ السلام پاکیزہ مقدس ہستیاں ان کی زبان و مبارک پر ہوگا رب سلم رب سلم رب سلم اے پروردگار آج کی دہشت اور وحشت سے آج کی ہولناکی سے آج کے خطرناک محول سے یا اللہ تو ہم کو صحیح سلامت رکھی ہو ہم کہاں ہوں گے کس باق کی مولی اور کس بطوے کا ساغ دن رات گناہ پر گناہ کر رہے ہیں ہم کو احساس بھی نہیں اور دعویٰ یہ ہے کہ مرنے کے بعد میں جنت میں نہیں گیا تو پھر اور کون جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرما دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ماتا آہدکم جب بھی تم میں سے کسی کو موت آ جائے جو یہ سمجھتا ہو کہ مجھے موت نہیں آئی گی ہاتھ اٹھا لیں کوئی نہیں سمجھتا موت آنی سو آنی ہے رب نے پوری امت کو خطاب کیا اذا ماتا آہدکم فیرام قعدہو بالغدات والعشی جب بھی تم میں سے کوئی انتقال کر جاتا ہے مر جاتا ہے رشتہ دار قبر میں لٹا کر منی و مٹی ڈال کر کے وہ چلے جاتے ہیں فرمایا اس مرنے والے کی پہلی صبح اور پہلی رات نبی نے ذکر کر دی قبر میں جس کو ہم لٹا کر کے آئے ہیں پہلی رات اگر آ رہی ہے تو کیا حشر ہوگا اور پہلی صبح اگر اس کی گزر رہی ہے تو کیا حشر کیا معاملہ ہوگا نبی نے آگاہ فرما دیا فَإِنْكَانَ مِنَ الْجَنَّةِ فَإِنْكَانَ مِنْ أَحْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَحْلِ الْجَنَّةِ آپ نے ایک جملے کے اندر سارے ایمان کو گھیر لیا اگر وہ نمازی تھا اگر وہ روزے دار تھا اگر وہ اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر رکھا کرتا تھا اگر وہ قرآن سے جڑا ہوا تھا اگر وہ اللہ رسول کی تاعت اور فرما برداری میں اپنی زندگی گزار کر کے آیا ہے کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کوئی قتل و غارتگری نہیں کوئی جھوٹ نہیں کوئی شراب کبھی نہیں پی اگر پی بھی تھی تو پرانے اس نے توبہ کر لی توبہ کرتا ہوا آیا ہے اگر یہ جنتیوں والے عمل کر کے آیا ہے تو فرمایا اس کو جنت دکھا دی جاتی ہے پہلی رات پہلی صبح شام کو تدفین ہوئی تھی پہلی رات آئی ہے اگر ایمان والا ہے قرآن پر عمل کرنے والا ہے اپنی منمانی کرنے والا نہیں ہے نبی اور اللہ کے رسول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہونے والا ہے تو جب قبر میں جائے گا پہلی رات آئے گی جنت کا وہ حصہ جو اس کو ملنے والا ہے وہ محل اور وہ آلی شان کھوٹیاں اس کو دکھا دی جائیں گی یہ ہے تیری جنت تیرا تکانہ یہ ہے کہ اللہ ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں فرما دیجئے نام کو تو مسلمان تھا لیکن عمل کچھ بھی نہیں دنیا کی طرف دوڑ لگی ہوئی ہے دین کی کوئی فکر ہی نہیں فَإِنْ كَانَ مِنْ أَحْلِ النَّارِ فَمِنْ أَحْلِ النَّارِ اس کی جب پہلی رات ہوگی پہلی صبح ہوگی قبر میں جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کا وہ حصہ جہاں پر اس کو ڈالا جائے گا وہ اس کو دکھا دیا جائے گا یہ ہے تیرا ٹھکانہ جہنم کا اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے اور محفوز رکھے جنت میں جانا چاہتے ہیں سارے جنت میں جانا چاہتے ہیں پھر قرآن کی آیت پڑھ کے بتا دوں کہ جنت میں کیسے جا سکتے ہیں پہلے نمبر پر اللہ سے پکی سچی محبت اگر اللہ سے محبت ہماری قائم ہو گئی اس کا ڈر اور خوف آ گیا تو ہم دین کے اوپر چلتے رہیں گے ایمان ہمارے ڈلوں میں ہو گا اللہ سے اگر سچی محبت ہو گئی بیوی سے محبت ہوتی ہے تو بیوی کی ہر بات مانتے نا اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے تو بچہ کہتا ہے نہیں ابو جی شام کو میرے لئے اے لے کر آنا ہے تو لاتے نا جب اللہ سے سچی محبت ہوگی تو اللہ کی بات بھی ماننی پڑے گی جب اللہ کی بات مانیں گے تو دیکھیں نتیجہ کیا نکلے گا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو مجھ سے تمہیں پیار ہے اگر مجھ سے اپنا تعلق جوڑنا چاہتے ہو جو بھی چاہتا ہے کہ اللہ کا محبوب اور لادلہ بن جائے تو ایک شرط ہے فاتبعونی نبی پاکہ فرما دیئے کہ میری پیروی کرو میری اطاعت کرو پھر داڑی تو نہیں منوائیں گے نا سر کے بال بیچ کے بڑے اور سیٹوں کے چھوٹے جو یہودی رکھتے ہیں پھر ایسے تو نہیں رکھیں گے نا پھر سگرٹ آواز نہیں آ رہی آپ کی لگتا مجھے یہ ہے ڈر اور خوف لگ رہا ہے نہیں اس سے ڈریں نہیں بلکہ اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر لکھ کر کے اپنے دل کو مضبوط کریں اور عظم مستحقم رہے احساس فرانی کے ساتھ انشاءاللہ دنیا بھی آباد ہو جائے گی آخرت بھی آباد ہو جائے گی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اللہ کا محبوب اور لادلہ اور پیارہ بننا ہے تو شرط لگا دی میرے نبی کی اطاعت اور پیروی کرنی ہوگی نبی کے مقابلے میں کسی امام کی بات مانیں گے ہاتھ اٹھا لیں جو مانیں گے لیکن آواز ہاتھ تو نہیں اٹھے لیکن آواز سب کی نہیں آئی اس کا مطلب ہے بعض لوگ مانیں گے نبی کے مقابلے میں اماموں کی بات اور بعض نہیں مانیں گے نبی کے مقابلے میں کسی امام کی کسی ولی کی کسی غوث اور قطب کی کسی عبدال کی جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں کیا ان کی بات چلے گی نبی کے مقابلے میں ہم مانیں گے ان کی بات کیا ہم ہر اشست کی بات مانیں گے چاہے وہ ہمارا دشمن ہو چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو لیکن اس کی بات نبی کی بات سے میل کھاتی ہو وہ ہمارے لئے ہے اور اگر نبی کے پرمان سے تعلیمات سے ٹکراتی ہو تو وہ کس کے لئے ہیں شیطانوں کے لئے شیطان پتہ ہے کیا کہتا ہے میں نے ان سارے بندوں کو اس نے قسم کھائی تھی نا اس وقت جب رب تبارک و تعالی نے اس کو آسمانوں سے نکال دیا تھا اللہ نا تو پھٹکار نازل کر دی تھی کیا کہا اس نے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اے پروردگار مجھے تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کروں گا شیطان نے قسم کھائی تھی وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ ان کی برائیوں کو میں ان کے سامنے ایسا خوبصورت کر کے پیش کروں گا کہ یہ شرط کر رہے ہوں گے توہی سمجھ کر یہ کفر کر رہے ہوں گے عبادت سمجھ کر یہ بدعات کر رہے ہوں گے سنت سمجھ کر جب وہ سنت سمجھ کے اور توہی سمجھ کر کے کوئی عمل کرے اس کو چھوڑنے کو تیار ہوگا وہ کبھی بھی نہیں شیطان کہتا ہے اَحْلَكْتُهُمْ بِذُنُو میں تو ان سے گناہ پر گناہ کروا رہا ہوں اور ان کو ہلاکت کی طرف لے جا رہا ہوں لیکن اَحْلَكُونِ بِالْاِسْتِغْفَارِ ان میں سے کچھ بندے ایسے ہیں کچھ بندیاں ایسی ہیں انہوں نے مجھے ہی ہلاک کر دیا کون کہہ رہی جی ہے بات نہیں سمجھے شیطان ابلیس نے کہا اَحْلَكْتُهُمْ بِذُنُو میں گناہ پر گناہ کروا کر کہ ان کو ہلاک کر رہا ہوں وَأَحْلَكُونِ بِالْاِسْتِغْفَارِ لیکن میں کچھ بندے بندیاں ایسے ہیں ساٹھ سال ستر سال سو سال میں اس کی نمازیں چھڑواتا رہا اس کو شراب پلواتا رہا چوری کرواتا رہا قتل کرواتا رہا زنا کرواتا رہا بڑے بڑے جرائم میں نے اس سے کروائے لیکن اس نے مجھے ہلاک کر دیا رب سے ایک مرتبہ توبہ اور استغفار کر کے میری ساٹھ ستر ایسی سال کی جو محنت تھی وہ ساری کے ساری برباد ہو گئی کیوں؟ رب نے یہ فرمایا تھا جب شیطان نے کہا نا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ ایک قسم کھائی تھی سب کو گمراہ کروں گا رب نے تین قسمیں کھائیں کتنی قسمیں؟ ذرا غور کیجئے گا فَبِعِزَّتِكِ وَجَلَالِكِ وَعُلُوِ مَكَانِكِ اَغْفِرُ لَهُمْ مَسْتَغْفَرُونِي مجھے اپنی عزت کی قسم مجھے اپنے جاہو جلال کی قسم مجھے اپنے بلندی مقام کی قسم میرے بندے بندیاں جیسے ہی مجھ سے استغفار کریں گے معافی مانگیں گے میں بھی معاف کر دوں گا یہی تو شیطان نے کہا میں تو ان کی پوری زندگی ان سے گناہ کرواتا رہا ان کو ہلاک کرتا رہا لیکن ان کے ایک توبہ اور استغفار نے کیسے چچہ زاد بھائی ہے چچہ زاد بہن آئی قہس سالی پڑی ہوئی ہے کوئی روپیہ پیسہ نہیں باپ بڑا ہے اس کو کھلاؤں کہاں سے گھر میں کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے چچہ زاد بھائی کے پاس آئی کہ اللہ نے تم کو بڑی دولت دی ہوئی ہے کچھ دے دو ہمارے گھر کا یہ حال ہے کہا دوں گا تو صحیح میں لیکن پہلے خلوت میں میرے ساتھ آؤ میری خوشی بھی پوری کرو بہت کچھ سمجھایا نہیں مانا مجبور تھی اپنے باپ کی وجہ سے ہامی بھڑ لی اور جب پیسے بھی دے دی ہے اس کو یہ اتنے روپے ہیں اتنے درم ہیں اتنے پیسے ہی یہ لے جائیو اب جب اس کام کا آغاز کام کے قریب پہنچے وہ عورت تھر تھر کامتی ہے آنکھوں میں آنسو آ گئے لڑیاں بے گئی ہیں کام پہ رہی ہے وہ کہتا ہے کیا بات ہے میں نے تجھے پیسے نہیں دیئے کہا پیسے تو دیئے ہیں لیکن میں نے پوری زندگی اپنے جسم کی حفاظت کی ہے اللہ کی خاطر قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھ سے یہ پوچھ لیا تو نے یہ کام کیوں کیا میں کیا کہوں گی اللہ کو میں کیا مو دکھاؤں گی اللہ کو کہ ہاں میں نے یہ زندگی کر دیا یہ سننا تھا اس شخص کے دل میں اتنا اثر ہوا کہا جا اپنے پیسے لے جا چل جا دروازہ بند کیا سجدے میں پڑ گیا اپنی آنکھوں سے آنسو بھائے یا اللہ تو جانتا ہے میں بڑا گناہگار ہوں میں شرابی ہوں کبابی ہوں زانی ہوں قاتل ہوں کون سا دنیا کا گناہ ہے جو میں نے نہ کیا ہو لیکن یا اللہ میں اس سے توبہ کرتا ہوں اب اندہ نہیں کروں گا مجھے معاف کر دے ادھر اس نے معافی مانگی ادھر ملک الموت آ گیا چند سیکنٹروں میں اور آ کر کے روح پرواز کر کے لے گیا صبح ہوئی سیڑ صاحب باہر ہی نہیں نکل لے باہر لوگ سارے انتظار کر رہے ہیں روزانہ اس وقت باہر آ جاتے ہیں کیا بات ہے دروازہ کٹ کٹ آیا کوئی جواب نہیں یہاں تک کہ بعض روایتوں کے مطابق دروازہ توڑ کے جب اندر گئے تو دیکھا کہ حضرت صاحب کی تو لاش پڑی ہوئی ہے اور جب نظر پڑی وہاں دروازے پر تو اوپر لکھا ہوا ہے قد غفر اللہ الكفلہ اللہ نے کفل نامی شخص کو معاف کر دیا پہلے لوگوں کی عمرے تو ہزاروں سال ہوا کرتی تھی پتہ نہیں کتنے ہزار سال کی عمر تھی اور وہ گناہ پر گناہ کرتا رہا شیطان کہتا ہے احلقتہم بالزنوب میں ان کو گناہ کروا کروا کر کے ہلاک کر رہا ہوں وَاَحْلَقُونِ بِالِسْتِغْفَارِ لیکن انہوں نے مجھے ہلاک کر دیا یہ ساٹھ ستر سو سال کی میری محنت رائے گا گئی اس نے توبہ کر لی استغفار کر لی اللہ نے سب معاف کر دیا تو پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں گے نا آج ہی رات کو یا فجر کی نماز سوتے بھی گزاریں گے مسجد میں آکے پڑھیں گے نا اپنے اپنے علاقوں کی مسجدوں میں جا کر کے فجر کی نماز پڑھیں گے نا اس کو آباد کیا کریں گے نا پھر جو گناہ اب تک ہم کرتے چلے آئے ہیں اب ایندہ تو نہیں کریں گے نا اگر پکی سچی توبہ ہم نے کر لی تو شیطان خوابہ خسر ہو جائے گا اور کہے گا اہلکونی بالاستغفار ارے میاں اس نے تو اللہ سے معافی مانگ لی اور رب نے تین قسمیں کھائی تھی فَبِعِزَّتِ وَجَلَالِ وَلُعُلُوِ مَقَانِ اَغْفِرُ لَهُمْ مَسْتَغْفَرُونِ مجھے اپنے عزت کی قسم اپنے جاہو جلال کی قسم مجھے اپنے بلندی مقام کی قسم میرے بندے بندیاں کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو لیکن جب مجھ سے استغفار کریں گے تو میں بھی معاف کر دوں گا وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارا رب تو یہ کہتا ہے تم مانگو تو سہی مانگنے والے تو اپنے آپ کو بناو میں نہ دوں تو پھر کہنا رات کی تنہائیوں میں رب العالمین کی طرف سے صدا لگائی جاتی ہے اَلَا مِمْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ اَلَا مُبْتَلًا فَأُعَافِ عَلَا وَقَلَا عَلَا وَقَلَا رب العالمین کی طرف سے صدا لگائی جاتی ہے ہے کوئی گناہگار جو مجھ سے معافی مانگے میں اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دوں میں اس کو معاف کر دوں آواز ہو رہی ہے ہم نہیں سن پا رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بلکل برحق اور سچا ہے کافروں نے کہا کہ آپ صادق المسدوق ہیں آپ تمام سچوں کے سچے ہیں اگر ہم بھی اپنے نبی کو سچا مانتے ہیں تو پھر ہم نے یہ عمل کر کے دکھانا ہے اللہ سے توبہ اور استغفار کرنی ہے اور پچھلے سارے گناہ چھوڑ دینے ہیں ہم نے سگریٹ تو نہیں پینی ہوگی نا ہاتھ اٹھا کے بتائیے کون کون نہیں پیے گا جو نہیں پیتے وہ بھی ہاتھ اٹھا لیں آج رہا ہاتھ اٹھا کے رکھیں تاکہ میں دیکھ لوں میں سب کو سمجھا پا رہا ہوں یا کچھ خصور مجھ میں رہ گیا ماشاءاللہ اب ایندہ تمباقوں تو نہیں استعمال کریں گے نا اب ایندہ کسی سے گالی گلوز سے نہیں کریں گے نا ذرا ہاتھ اٹھا کر کے رکھئے میرا بھی ہاتھ اٹھا ہوا ہے آپ کا ہاتھ تھکے گا نہیں انشاءاللہ ایندہ کسی سے گالی گلوز سے نہیں کریں گے نا ایندہ کوئی نشہ آور چیز چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو وہ استعمال تو نہیں کریں گے نا ایندہ بیویوں سے ناجائز لڑیں گے تو نہیں نا اس میں تو سبحان اللہ کی آواز آئیے اس کا مطلب یہ ہے کہ بیویوں سے لڑنا تو ہے ہم نے پھر نبی کی صیرت بتا دو آپ کو کہ نبی کیسے لڑا کرتے تھے اپنی بیویوں سے نبی بھی لڑتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکن خیرکن لے اہلی وانا خیرکن لے اہلی تم میں بہتر وہ مرد ہیں جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہوں باہر پناٹھے اپنے دوستوں کے ساتھ سیکھ کباب فش بہت کچھ کھا لیں گے اور بیوی نے کہا کہ بھئی وہ روٹی تو ہے نہیں آٹا ہے نہیں میں کی پکاؤں اور جانا کھا لے کو جو بھی ہے اس کو ایسی ڈاڑ دیا نہیں نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ ام المومنین کے گھر پر تھی کچھ تیم باقی ہے یا ختم کرنا اچھا جی میں اب آخری مراحل میں انشاءاللہ پورا کر رہا ہوں اس کو حضرت عائشہ ام المومنین کے گھر پر تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں تھے دوسری بیوی نے کوئی مزے دار کھانا پکایا ہوگا ایک پیالے میں ڈال کر کے بھیج دیا کہ نبی کے پاہ لے جاؤ بچہ لے کر کے آیا حضرت عائشہ نے دیکھا اچھا یہ نبی سے زیادہ محبت کرنے والی ہے میں نبی کو بھوکا رکھوں گا میں نبی کو بھوکی رکھوں گا غصہ آیا اور ہاتھ مارا پیالہ گر گیا ٹوٹ بھی گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیسے غصہ فرمایا پھر ویسے ہی غصہ کریں گے نا کیوں جی سب کی آواز نہیں آئے ہاتھ اٹھا کے پھر بتاؤ نا سارے پھر بیویوں سے ایسے ہی غصہ کریں گے نا جیسے نبی نے کیا نبی نے اٹھے اور وہ کھانا سمیٹا جو گرہ تھا دوسرے برطن میں ڈالا اور کہا تمہاری امہ کو غصہ آ گیا ہے ان کے کچن سے پیالہ لے کے اس کو پیالہ دے دو جس کا پیالہ تھا اللہ یہ ہے اخلاق والا غصہ یہ ہے اخلاق والی تربیت ام المومنین حضرت عائشہ نے پوری زندگی کبھی ایسا نہیں کیا دوبارہ بلکہ سمجھ گئیں کہ نبی نے اس کو اچھا نہیں سمجھا میرے عمل کو دوبارہ اس عمل کو کبھی دورایا نہیں ہم تو گالیاں دیتے ہیں مار دھار شروع کر دیتے ہیں اور اسی کے اندر طلاق دے دیتے ہیں اپنے ہی پیروں پر کلھاڑی مار لیتے ہیں دوسرے کا کیا بگاڑیں گے یہ بچے جو چھوٹے چھوٹے آپ کے اب بیوی کو طلاق دے دی چاہے بچے ماں کے پاس رہیں چاہے باپ کے پاس رہیں معاشرے کے اندر وہ مقام نہیں مل سکتا جو دونوں کی موجود کی میں ملتا ہے اگر روز قیامت ان بچوں نے اللہ کی عدالت میں مقدمہ داہر کر دیا یا اللہ یا ہمارے ماں باپ لڑ بھیڑ کر کے الگ ہو گئے تھے پوچھ ان سے انہوں نے ہم کو معاشرے میں زلیل اور رسوہ کر دیا تھا کیا جواب دیں گے یہ دونوں ماں باپ اپنی دنیا کو دنیا کی جنت بنا لیں محبت اور پیار کرتے ہوئے نبی کا اخلاق اپناتے اور اختیار کرتے ہوئے میں چاہتا تو بہت کچھ تھا لیکن ماشاءاللہ علماء کرام کی بڑی کھیپ یہاں بیٹھی ہوئی ہے میں نے تو اس طور پر بیان کیا کہ میں اپنا سبق گویا کہ ان علماء کرام کو سنا رہا ہوں کچھ مجھ سے اونچ نیچ ہو جائے تو انشاءاللہ یہ میری اصلاح کریں گے اور میں نے جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں ابھی تو بہت کچھ پیش کرنا چاہ رہا تھا اگر اجازت ہو تو ایک حدیث پیش کر دو بس نہیں پہلے تو انتظامیاں سے اجازت لوں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ بندی اللہ سے ملاقات کو پسند کر لیتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند فرما لیتا ہے اور جڑا بندہ بندی اللہ سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند نہیں فرماتا ام المؤمنین حضرت عائشہ فرمانی لگیں اے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم موت کے بغیر تو اللہ سے ملاقات ہو نہیں سکتی تو ہم میں سے کون ہے جو یہ چاہتا ہو کہ یہ ہمیں موت آ جائے آپ نے فرمایا نہیں یہ نہیں اذا جاء اجلہم لا يستعخرون ساعتم ولا يستقدمون جس کی موت کا جو وقت اللہ نے لکھا ہوا ہے جب وہ آ جاتا ہے ایک لمحے کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا وہ علیدہ بات ہے کہ ہمارے ایمان کے اندر اتنی کمزوری آ گئی ہے اببا جان کو لے کے گئے تھے امی جان کو لے کے گئے تھے ہسپیٹل میں ہاتھوں کے توتے اڑے ہوئے تھے بس اب یہ نکل جائیں گے اب یہ چلے جائیں گے ہم سے جدا ہو جائیں گے ڈاکٹروں کی اسپطال کی پورے ڈاکٹروں کی ٹیم بیٹھ گئی اور آ کر کے انہوں نے سلا مشورہ کیا دبائی دارو دی بہتر ہو گئے کیا کہتے ہیں وہ ڈاکٹروں کی ٹیم آئی سی نا تو باپ چنگا ہو گیا ورنہ گیا سی انہا لیلہ ہی ورنہ یہ شرک ہے مارنے والا اور جلانے والا اللہ ہے ڈاکٹر نہیں ہے ڈاکٹر تو یہاں تک کتنے لوگوں کو جواب دے دیتے ہیں ان کو کینسر ہو گیا آخری مراحل میں ہے گھر لے جاؤ بچنے کی کوئی امید نہیں جتنے دن ہے گھر میں رکھو مصر کا واقعہ ہے مصری کو یہ ہو گیا بڑا باپ تھا ویلچئر پر کہنے لگا مجھے عمرے پہ لے کے چلو بیٹوں نے کہا چلو خواہش پوری کر دیتے ہیں آخری ہے عمرے پہ گیا صرف زمزم پی رہا ہے اور وہاں پر اللہ سے دعائیں کر رہا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں کوئی کھانا پینا نہیں اور زمزم کے پانی سے خسل بھی کر رہا ہے چند دنوں میں جو ویلچئر کے اوپر گیا تھا اپنے پیروں سے چلتا ہوا وہ مصر آیا ہے اور مصر میں آکر کے ہسپیٹل ان ڈاکٹروں سے جا کر کے ملا ہے وہ حیران ہو گئے کہ یہ وہی شخص ہے ہاں جی وہی ہے کیا دوائی استعمال کری تھی کہا میرے رب نے جو دوائی بھیجی تھی وہ دوائی استعمال کر بھئی کونسی دوائی آگئی کونسا فرشتہ لے کر کیا آیا تھا میرے نبی نے فرمایا تھا ماہ زمزمہ لما شرب لہو زمزم کا پانی جس نیک مقصد کے لئے پیا جائے گا وہ اس کو ملے گا اس میں شفاہ رکھی ہے میں وہی پیتا رہا اس سے غسل کرتا رہا ڈاکٹروں نے تو جواب دے دیا تھا پھر وہ کہاں گئے اس کو مارنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات یہ ہے ام المومنین آئیشہ ذرا ایک دو منٹ کے لئے تشویر رکھیے بس یہ حدیث پوری کر کے انشاءاللہ اور تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس کی میں انشاءاللہ بات یہ ہے کہ جب ملک الموت آتا ہے مرنے والا اس کو دیکھ لیتا ہے اور کسی کو نہیں خبر آنکھیں چڑھنے لگتی ہیں عجیب عجیب وَسَّاقُ بِسَّاقُ پِنڈلی سے پِنڈلی رگڑ رہا ہے کہتا ہے وَقِيلَ مَنْ رَاقُ ہے کوئی دمدرود کرنے والا بلاؤ اس کو کوئی مولوی کو بلاؤ کسی عالم کو بلاؤ کسی عامل کو بلاؤ مجھے دیکھے کیا ہو رہا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ اس کو یقین ہو چلا ہوتا ہے کہ میں تو اب جا رہا ہوں یہاں سے میں تو رب کی طرف جانا ہے فرمایا اگر ایمان والا ہے ایمان والا آپ نے سنا تھا نا ایمان والا کس کو کہتے ہیں مختصر سے لفظوں میں بتا دوں اپنی مرضی کو اللہ رسول کی مرضی کے مطابق بنا لینا یہ ایمان ہے پھر اپنی مرضی تو نہیں چلائیں گے نا آپ نے فرمایا کہ جو ایمان والا ان فرشتوں کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی میری روح جلدی نکالو میں اپنے اللہ سے ملقات کرنا چاہتا ہوں کیوں فرشتوں نے اس کو بتا دیا تھا یا ایتہا ہن نفس مطمئنہ ارجعی الہ رب کی راضیتا مردیا فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی اے اتمنان پانے والے نفس تیرے رب نے تجھے بلایا ہے اس آلت میں رب تجھ سے راضی اور تُو رب کے عرامات کو پا کر کے راضی اور خوش ہو جائے گا تو وہ کہتا ہے جلدی کرو روح جلدی نکالو میں اپنے اللہ سے ملقات کرنا چاہتا ہوں اور جو بیمان ہے وہ آپ سمجھتے ہیں بیمان کون ہے تشریح میں نہیں جاؤں گا جب وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے میری ساری دولت لے لو لیکن مجھے چھوڑ جاؤ نہیں چھوڑ کے جاتے وہ رب سے ملقات کرنا پسند نہیں کرتا اس کو معلوم ہے کہ میں نے نمازیں نہیں پڑھیں میں نے روزیں نہیں رکھیں میں قرآن سے نہیں جڑا میں قطع تعلقی کرتا رہا میں شراب پیتا رہا سگریٹ پیتا رہا تمباکو پیتا رہا اپنی شلوار اور چادر کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا رہا میں گالی گلوج کرتا رہا میں بہت کچھ کرتا رہا وہ اس کی مائنڈ کی جو کیا کہتے ہیں جی سم ہے سم کے علاوہ کچھ اور بھی کہتا ہے نا وہ میموری وہ میموری کارڈ جو ہے نا مائنڈ کا وہ گھون جاتا ہے سارا کچھ نظر آتا ہے میں تو یہی کر رہا ہے اب وہ کہتا ہے یہ سب کچھ لے لو مجھ سے لیکن یہ چونکہ رب سے ملاقات کرنے کو پسند نہیں کرتا رب بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند نہیں پڑتا جب روح پر جاتی ہے آسمان کے دروازے بند واپس لے جاؤ وہ بھی ٹاٹ میں بدبودہ ٹاٹ کے اندر تو کیا پسند کرتے ہیں رب کی رضا والی موت یا بیمان والی موت تو پھر جو بھی کچھ آج بیان ہوا ہے یہ اب ہوگا قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ و تعالی اس پر آج ہی سے عمل کرنے کی کوشش کریں گے نا اللہ تبارک و تعالی ہمارے سنانے اور سننے کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور جن بزرگوں نے اور بھائیوں نے ماشاءاللہ یہ احتمام کیا ہے میں تو چونکہ یہاں پہلی دفعہ ہے وہ مجھے سب کے نام بھی نہیں معلوم لیکن میں غائبانہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ان سب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو جو بھی ہم سن کر کے عمل کریں اتنا ہی سواب جو ہمارے عمل کرنے میں ہوگا ہمیں امید انشاءاللہ منتظمین کے کھاتے میں اللہ کی طرف سے اتنا ہی سواب پھیکس ہوگا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ